محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 0300613313 محمد عثمان 03006171411 نحمدہو ونستائینہو ونستغفرہو اللہم صلے فصلے علی سید البشر والشفی والمشفی فی المحشر اللذی ختمت بهن نبیین وعالیت درجتہو فی علیین ووصفتہو فی کتابک المبین فقلتا وانتا اصدق السادقین وحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد حضرات آپ کی یہ کانفرنس ایک حوالہ بنتی چلی جا رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ان دنوں میں پاکستان کی جو صورتحال ہے بالعموم اور پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کی بلخصوص اس کی مناسبت سے آپ کی یہ عظیم الشان کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس کانفرنس کے صفیر کی حیثیت سے جو ذہن بنا کر اٹھیں اس کے مطابق اپنے اپنے مقامات پر جا کر اپنے اپنے دہات اور قسمات میں پہنچ کر لوگوں کی ذہن سازی کی کوشش کریں عقیدہ ختم نبوت ہمارے لئے ہمارے دین میں ہمارے نظریے میں ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے میں اس لئے خموش ہوا ہوں کہ جو برادران مکرم تشریف لا رہے ہیں وہ بھی میری گزارشات کو توجہ اور دلجمی سے سنیں اور میں وہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے بطور تبرک کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ فل یبلگ الشاہد الغائب جو یہاں موجود ہیں وہ اس تک بات کو پنچا دے جو یہاں آج موجود نہیں ہے حضرات عقیدہ ختم نبوت ہوں تو ساں بھی بیان جانے جی تصویر بناو نا تصویر بان جاؤ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین میں ہمارے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کے تمام مقاتل فکر کے ہاں اتفاقی ہے اور یقینی ہے اتفاقی اس حیثیت سے کہ اس عقیدے پر کہ آمنہ کلال مکہ کے درعیتیم مدینہ کے تائجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ان الرسالت خد ان قطعت فلا رسول عبادی ولا نبی رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ مدینہ کے تائجدار پہ مکمل ہو گیا پورا ہو گیا منقطع ہو گیا اب مدینہ والے کے بعد نہ کوئی نبی ہے قیامت تک نہ کوئی رسول ہو گا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلہ انسان کی رہنمائی کے لیے جو سچائی اور انصاف کی باتیں اترا کرتی تھی وہ پوری ہو گئی اب انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی وحی نہیں آنے کی عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ مدینہ والے کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات قابل التفات نہیں ہے اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو اب ہمارے لیے واجب العتاعت اور واجب الاتباہ ہے اور وہ مدینہ والے کی ہستی ان کے بعد کوئی اتباہ اور اعتاعت میں وجوب کی حیثیت نہیں رکھتا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف وہ ہے جو مدینہ والے پہ نازل ہوا جو اللہ کی طرف سے آیا اور جس پر مدینہ والے کی مہر لگی عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ دین مدینہ والے کی زندگی میں مکمل اور پورا ہو گیا تھا اور اس پورا اور مکمل ہونے کا اعلان خود مدینہ والے نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر حجت الودا کے موقع پر کیا تھا اور یہ اعلان سونے مدینہ والے نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیجا تھا جو آج آخری مقدس کتاب قرآن مجید میں موجود ہے کہ دین مکمل ہو گیا دین پورا ہو گیا اس اعلان عام کے بعد کسی کی ہستی کسی کی شخصیت کسی کی ذات اور بات دین کی حیثیت نہیں رکھتی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں یہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے تمام مقات میں فکر کے ہاں اتفاق کی کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور یقینی ایسا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا تو اس جھوٹے سے اس کی جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر اس لیے کفر ہے کہ جب یہ یقین ہے کہ مدینہ والے کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں تو پھر کسی جھوٹے دعویٰ کرنے والے سے اس کے جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کرنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ مدینہ والے کے بعد بھی کوئی نبی بن کر آسکتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پانی سادہ حضرات اس یقینی اور اتفاق کی عقیدے کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو سونے نبی کے قول کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق یہ جان لینا چاہیے وہ قذاب ہے وہ دجان اور جو ایسا دعویٰ کرے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے تو کرے لشکر کشی بھی کرنی پڑے تو کرے ختم نبوت کے مقابل کھڑے ہونے والے کسی فرد کی آواز کو بلند نہ ہونے دیا جائے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی یہ دعویٰ کیا تو ان کے فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے اسلامی ریاست نے باقاعدہ فوجیں تیار کروائی تھی سونے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں یمن میں ایک شخص اسود انسی نے اعلان کیا اور اس کی غرض مذہبی اور دینی نہیں تھی وہ یمن پہ حکمرانی چاہتا تھا مسیلمہ قذاب نے کیا تو اس کی غرض بھی حکمرانی تھی سیاسی مفادات تھے معاشی معاملات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف باقاعدہ سفارتیں تیار کی لیکن لشکر کشی کا موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو خمیلا سب سے پہلے حکمران جو ختم نبوت کے لیے باقاعدہ متحرک ہوئے جنہوں نے حکومت کے امور میں سب سے بڑھ کر اہمیت دی فتنہ تقزیب ختم نبوت کے منکروں کے خاتمے کی گلاس کوئی نہیں تھا نہیں ماذا چاہتے ہیں زیادہ طبیعہ نساز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے تاریخ انسانی کے سب سے بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کو تیار کیا اور ساتھ میں اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر کو کیا حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت زید بن عمر ساتھ ہوئے اور صحابہ اکرام میں جو حفاظ اکرام تھے ان کی ایک بڑی تعداد اس فوج کا حصہ بڑی یہ ایک تاریخ ہے لیکن اس بات کی وضاحت ضرور ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر آج لانے کی جسارت کردے والا ریاست اسلامی کا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے حضرات میں جو ابتداء میں الفاظ کہہ رہا ہوں ممکن ہے ان ابتدائی الفاظ کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ سمجھے کہ میں پاکستان کی حکومت کے حوالے سے وہ ذہن دینا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بعض لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے نہیں یہ اہلِ حدیث کا سٹیج ہے ایک سنجیدہ سٹیج ہمارا مطمہِ نظر کبھی کوئی ذاتی مفاد نہیں رہا نہ ہم کسی قسم کے سرکاری مفادات حاصل کرتے ہیں نہ ہم کبھی کسرت اور قلت کی جبینوں کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا مطمہِ نظر نہ کسرت ہوا کرتی ہے نہ قلت ہوا کرتی ہے ہمارا مطمہِ نظر حق ہے حق اور کچھ بھی نہیں آج میں کچھ حق جو ہے جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پاکستان میں جو آج کل فضا بنی ہوئی ہے یہ تھوڑے دنوں کی بنی ہوئی ہے جبکہ آپ کی یہ کانفرنس کئی سال سے ہر سال ہوا کرتی اور عقیدہِ ختم نبوت سے ہمارا تعلق پاکستان بندنے سے بہت پہلے سے بلکہ جو لوگ آج دردنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کبھی اس معاملے پر ہم کو کبھی متحرک دکھائی نہیں دیے اچانک ان کے اندر یہ تحریک کہاں سے پیدا ہوئی ہے آنے والے دن بتائیں عقیدہِ ختمِ نبوت سے ہمارا ایک تعلقِ خاطر ہے اور مجھے معلوم ہے یہاں غیر اہلِ حدیث بھائی بھی تشریف فرمائے لیکن یہ بات ارز کر دوں ہم ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلکِ اہلِ حدیث درحقیقت عقیدہِ ختمِ نبوت کا دوسرا نام سب نے ختمِ نبوت کے لیے کام کیا اس لیے کہ سب کا اتفاقی عقیدہ ہے لیکن ہمارے اقابر نے دوسروں سے بڑھ کر کیا یہی وجہ ہے کہ کئی سال سے اس عنوان پر یہاں کانفتر ملکت ہوتی ہے اور جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ ان کے بعض معاملات سے اتفاق ہونے کے باوجود یہ بات کہنے میں میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ جتنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی ختمِ نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف مرضیوں کے خلاف مرضیوں کے سرپرستوں کے خلاف اتنی آواز انہوں نے ان کے خلاف نہیں کی جتنی آواز انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی بات کی جائے خاتم النبیین کی اور رویہ اپنایا جائے غلام احمد قادیانی کا یہ حیرانی کی بات حضرات معاملہ شہد اتنا نہ بگڑتا دو آدمیوں کا قصور ہے اس میں میں ذاتی حیثیت میں یہ بات کرنے لگا ایک راول بندی کے شیخ رشید کا اور دوسرا پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا یہ جو بل تھا اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر پیش ہوا یہ ختم نبوت کے معاملے کا بل نہیں تھا یہ انتخابی اصلاحات کا بل تھا جس کی تیاری کا آغاز آپ جو بات کرنے لگا ہوں حقائق ہیں اور غیر جانبداری کے ساتھ کرنے لگا اللہ 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 سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ازاز سمیتم المعزنہ فقولو مثل ما یقولو ثم سلو علیہ کہ جب کسی معزن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ معزن کہہ رہا ہے یعنی ان کلمات کا جواب دو اور ازان کے جواب کے بعد مجھ پر درود پڑھو درود کا پڑھنا خود پڑھنے والے کے لیے فیدہ مند ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرماتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور تل کے خاطر ہے اس کے اظہار کے لیے درود پڑھنا ضروری میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس انتخابی اصلاحات بل کا پراسس پچیس جولائی دو ہزار چودہ کو شروع ہوا پچیس جولائی دو ہزار چودہ اور اس کے تیار کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی اس میں حکومت حکومت کے حلیف اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی تمام پارٹیوں کے نمائندہ اور ارکان موجود تھے جتنی بڑی پارٹی تھی اس کے مطابق ان کو رکنیت اور ممبرشپ دی گئی نمائندگی دی گئی مثلا پانچ افراد تھے اگر نون کے چار پیپل پارٹی کے تھے چار تحریک انصاف کے حتیٰ کہ جس پارٹی کا کوئی ایک ممبر بھی تھا اس کو بھی شامل کیا گیا شیخ رشید واحد فرد ہے اپنی پارٹی کا شیخ رشید اس میں شامل تھا 34 34 34 ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنی جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی موجود تھی 25 جولائی سے اس کے پراسس کا آغاز ہوا 34 ارکان نے 126 اجلاس کیے اس بل کو تیار کرنے کے لیے ایک ایک لائن ایک ایک دفعہ جو ہے وہ کئی کئی بار پڑی گئی تیاری کے بعد اس کو عام پبلک کے لیے عام کیا گیا تشہیر کی گئی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر عام تشہیر کی گئی اس کی 126 اجلاس کے بعد پھر حضرات 22 اگست کو قومی اسمبلی نے بالاتفاق کسی ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا 22 اگست 2017 کو اس کو پاس کر دی پھر اس کے بعد یہ بل سینٹ کے اندر بیش ہوا اگر میاں نواز شریف کی ناہلی کا معاملہ نہ ہوتا تو سینٹ سے بھی بالاتفاق پاس ہو جاتا لیکن میاں نواز شریف کو سپریم کون نے ناہل قرار دے دیا تھا ضرورت تھی حکومتی پارٹی کو اس میں ترمیم کرنے کی جب اس میں ترمیم کی ضرورت پڑی سربراہی کے حوالے سے پارٹی سربراہی کے حوالے سے تو سینٹ کے اندر باقیدہ بحث چلی تو بحث ختم نبوت کے اقرارت نامے کے حوالے سے نہیں میاں نواز شریف کی سربراہی کی ترمیم کے حوالے سے بحث چلی لیکن وہاں سے بھی پاس ہو گیا ایک ووٹ کی اکثریت سے اپوزیشن پارٹیوں نے بات کی خود شیخ رشید نے بات کی صرف یہ بات کی کہ ایک نااہل شخص کو پارٹی سربراہ بنانے کے لیے قانون بدلا جا رہا ہے کسی نے ختم نبوت کے اقرار نامے کی بات نہیں کی واپس آیا قومی اسمبلی میں اس ترمیم کے لیے جو پارٹی سربراہی کے حوالے سے تھی تو اس وقت شیخ رشید نے ٹلی کھڑکائی اور یہ تاثر دیا کہ شاید عقیدہ ختم نبوت کو آئین سے ختم کیا جا رہا ہے حضرات یہاں ایک بات سمجھیں قانونی حوالے سے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے کم از کم دو تہائی اکثریت چاہیے اور بل کو پاس کرنے کے لیے ساتھ اکثریت ایک فرد کی بھی اکثریت ہو تو کافی ہوتی مرضی آئینی طور پر غیر مسلم کافیر اور اقلیت قرار پائے تھے انیس سو چوہتر میں انیس سو چوہتر کی اس اسمبلی میں مولوی حضرات کم تھے انگلیوں پہ گرے جانے کے لائے اکثریت تھی سیکلر حضرات کی وزیر آزم تھے ظلمکار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر تھے خان محمد ولی خان اس وقت بھی تین مہینے تک پراسے چلا تھا قومی اسمبلی کی کاروائی کا اور بلیت تفاق پوری پارلیمنٹ نے ایک فرد بھی اختلاف کرنے والا نہیں تھا جب مرضیوں کو کافر غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا اور اعلان ہوا تھا سات ستمبر انیس سو چوہتر کو ساڑھے چار بجے سپہر جب یہ اعلان ہوا تو پوری پارلیمنٹ قومی اسمبلی گونج اٹھی تھی نعروں سے نعرہ تکویر اللہ اکبر اور ولی خان نے آگے بڑھ کر ضربکار البھٹیوں کو معان کا کرتے ہوئے جب بھی ڈال کر مبارک بات دی تھی وہ آئین کا حصہ ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور نہ کبھی ایسا ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ والعزیز کہ آئین کو تبدیل کیا جائے لیکن آئین کو تبدیل کرنے کے لیے کم از کم دو تہائی اکثریت چاہیے یہ آئینی بل جو ہے آئینی بل اسطلاحات کا بل انتخابی اسطلاحات کا بل یہ اٹھاسی صفحات کا ہے اٹھاسی صفحات کا اس میں لفظی تبدیلی ہوئی اوت کی جگہ پر سالم ایفریمیشن کے الفاظ آئے شیخ رشید اگر بات نہ کرتا تو کسی کو کوئی خبر نہ تھی اور شیخ رشید کی بات کے بعد جن لوگوں نے اس بات کو اٹھایا آواز بلند کی انہوں نے بھی بل کو امطالع نہیں کیا تھا انہیں معلوم ہی نہیں تھا بل کتنا ہے کتنا بڑا ہے کتنے صفحات پر مشتمل ہیں بہرحال آواز اٹھی حکومت نے اس شور شرابے کو دور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم پرانا بل جو ہے پرانا اقرار نامہ اس کو بحال کر دیتے ہیں شیخ رشید نے شرارت کی سیاسی مقصد کے لیے اور شہباز شریف نے سیاسی نمبر ٹانکنے کے لیے جو بات کی وہ کیا تھی ایوان اقبال میں این نے ایک سو بیس کے اظہار تشکر کے لیے جو اجلاس ہوا کنونشن ہوا شیخ شریف صاحب نے وہاں اٹھ کر کہا یہ جس نے شرارت کی ہے میں میاں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں اس کو باہر نکال دیں اس سے وزارت چھیل لیں یعنی غلطی کہہ دیا غلطی کہ یہ غلطی ہے اب بعد میں اگر لوگوں سے بات کریں کہ یہ یہ تبدیلی یہ کتاہی تھی جنم تھا غلطی تھی الفاظ کا ہر پھیر تھا لیکن بعد میں سب کے ہاتھ میں یہ بات آئی کہ جب حکومت مان رہی ہے کہ غلطی ہے تو پھر لفظوں کی بحث کیوں کی جائے اس تخریب سے تعمیر کا ایک پہلو ضرور نکلا اس سارے معاملے سے اچھی بات یہ سامنے آئی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو سیکلر کہلاتے ہیں جو مذہب بزار ہیں اور ان کے آقا جو غیر ملکی ہے سب کو اس بات کا پتا چل گیا کہ پاکستان کے رہنے والے خواہ عملی طور پر کیسے ہی کیوں نہ ہو ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے سب نے اس کے لیے تحرک اختیار کیا یہ مطالبہ کیا جانے لگا بالاتفاق سارے مقاتل فکر کی طرف سے کہ جن لوگوں نے یہ الفاظ کی تبدیلی بھی کی ہے تحقیق کی جائے کہ انہوں نے کتاہی کی ہے یا بدنیتی سے کام لیا ہے اگر کتاہی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے برسر عام معافی مانگی جائے اور جن لوگوں نے اس بلک کی تیاری میں شرکت کی ہے ان کے تعلق کے حوالے سے واضح کیا جائے کہ وہ کون ہیں کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کی لائنیں کہاں تک پہنچی ہوئی یہ سب کا بالاتفاق مطالبہ تھا اور اگر بدنیتی ہے تو بھی بتایا جائے کہ کس قسم کی بدنیتی ہے اور کیا چاہتے تھے اس مطالبے میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی کہ جس کی وضاحت نہ ہو سکے چنانچہ خود حکومت کو اس بات کا احساس ہوا اور کچھ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ان پر زور دیا گیا آپ نے پچھلے دنوں خبریں سنے ہوگی کہ متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اس کا سربراہی اجلاس ہوا انہوں نے بالاتفاق کیا مطالبہ کیا پھر سابق وزیر آزم اور مجودہ وزیر آزم سے ملاقاتیں کی چنانچہ راجہ زفر الحق صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی نے جو رپورٹ تیار کی ضرورت تھی کہ اس رپورٹ کو فلفور شائع کیا جاتے تاکہ ذہنوں کے اندر اگر کوئی سوالات تھے اشکالات تھے تو وہ دور ہو جاتے اور پاکستان کی فضاء جو ہے وہ صحیح ہو جاتے لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ رواج اور تاریخ بن گیا ہے کہ جو بھی کمیشن بنتا ہے کمیٹی بنتی ہے اس کی رپورٹ کو چھپا لیا جاتا ہے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو وہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا کمیشن ہو یا وہ راجہ زفر الحق کی کمیٹی کا ان رپورٹوں کو عام ہونا چاہیے اور آج کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن جو کئی سالوں سے کئی اشروں سے دبائی گئی ہے اس کو بھی عام کیا جائے کارگل پر جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کو بھی عام کیا جائے ایمٹ آباد میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اسامہ بن لادن کو ہلاک کردے کے لیے اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی عام کیا جائے اور آج کی اس خط میں نبوت کانفرس کے حوالے سے میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ زفر الحق کی کمیٹی کی رپورٹ کو بھی فلفور عام کیا جائے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں حضرات وزارت داخلہ نے پرسو جمعیرات کے روز پاکستان کے تمام قومی اخبارات پر ہاں پیچ کا آدھے صفحے کا استحار دیا تھا اس میں اس انتخابی اصلاحاتی بل کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے کاروائی رپورٹ کارکردگی رپورٹ ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کئی سوالات جو ذہنوں میں تشنا تھے وہ واضح ہو گئے ہیں ان کا حل مل گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ راجہ زفر الحق کی رپورٹ کو بھی عام کر دینا چاہیے تاکہ پتا چل جائے کہ جس نے یہ کام کیا تھا الفاظ کی تبدیلی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا اس نے کتاہی کی ہے یا اس نے بدنیجتی سے کام لیا ہے اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے اور ایک مطالبہ میں اب عام عام کی طرف سے جو میں دہرا چکا ہوں کہ جو لوگ اس رپورٹ کے تیار کرنے والے ہیں سارے کے سارے ارکانِ اسمبلی تمام پارٹیاں جو پارٹیمنٹ پارلیمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کے نمائندے اس کامیٹی کے اندر شامل تھے جنہوں نے تین سال کا پراسس کر کے ایک سو چھپیس جناسوں کے ذریعے سے یہ رپورٹ تیار کی تھی وہ لوگ بھی بل اتفاق اجتماعی طور پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پوری قوم سے معافی مانگیں صرف وہ افسران ہی نہیں مجرم جنہوں نے اس کا ڈرافت تیار کیا ہے مجرم وہ ارکانِ اسمبلی بھی ہیں جنہوں نے اپنے فرض کو صحیح طور ادا نہیں کیا اور انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کس چیز کو ہم تیار کر رہے ہیں کس چیز کی حمیت کے اندر ووٹ ڈال رہے ہیں صرف ایک آدمی کو دو آدمیوں کو چار آدمیوں کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کل کو کوئی بھی ممتاز قادری اٹھے اور ان کو مار دے سارے کے سارے مجرم ہیں اگر یہ جرم ہے تو ساری پارلیمنٹ کے تمام ارکان مجرم ہیں اگر یہ جرم ہے تو پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والی ساری پارٹیاں مجرم ہیں کہ جنہوں نے اس ووٹ اس بل کو پاس کیا تھا ووٹ دے کر پاس کروایا تھا جن کے نمہندوں نے ایک سو چھپیچ جزلاسوں کے اندر اس کے ڈرافت کو تیار کروایا تھا ہم ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں آنکھیں بند کر کے جا کے مہر لگا دے بغیر پڑے بغیر سمجھے بغیر سوچے ووٹ دیتے چلے جائیں شیخ رشید بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا مجرم اس ڈرافت کا تیار کرنے والا ہے اس لیے کہ شیخ رشید بھی اس کمیٹی کا رکن تھا شیخ رشید نے بھی اس کے لیے ووٹ ڈالا تھا بھائی سگست کو دوسری بات حضرات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت نے مان لی اماوی مان لی کتا ہی مان لی وہ اپنی جگہ ہے جو ٹویٹی کی رپورٹ آنی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جن لوگوں نے دھرنا دیا ہے مجھے بتائیں کہ سونے نبی کا نام لینے والے وہ جو مریض ایمبولنسوں کے اندر ہلاک ہوئے ہیں جو ہستالوں تک نہیں پہنچ سکے ان کی جان اگر گئی ہے تو ذمہ داری کس پر آئے گی اور دوسری بات یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کل حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کے خلاف طاقت استعمال کی جائے ہمارے عدالتِ آلیہ اسلام آباد اور عدالتِ عزمہ انہوں نے کہا کہ ہر حال میں ان کو اٹھایا جائے کہ لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو تکلیم پہنچ رہی ہے راستے بند ہیں اور علماء اکرام تشریف فرمایا ہے راستوں کے حوالے سے میں ایک بات ارز کر دوں اللہ کے سونے نبی نے نماز جیسی افضل عبادت راستے میں ادا کرنے سے منع فرمایا ہے ترمزی اور ابودعود میں روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ فرطرق راستوں میں نماز ادا کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں گزرنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ افضل ترین عبادت اگر ادا نہیں ہو سکتی تو چار پانچ دس بیس پچاس سو لوگ راستے ان کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا عدالت کے کہنے پر جب انتظامیہ نے ان کا گھراؤ کیا تو ایک سوال میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پیچھے سے پولیس پر حملہ کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ لو کون میں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے بڑی حساس پولیس نے جب کہ رو کیا تھا دھرنے والوں کا تو پیچھے سے جن لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا ان کے بارے میں بتایا جائے وہ کون ہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے تو ساری سازش سامنے آ سکتی ہے میں آپ کے اور حضرت حافظ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا گفتگو اس موضوع پر ہوتی رہتی ہے ہوتی رہے گی آپ کا یہ شہر وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کے حوالے سے احمیت اور حساسیت کا حامل ہے میں یہ بطالبہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ دہرانا چاہتا ہوں کہ راجہ زفر الحق کی کمیٹی کی رپورٹ کو عام کیا جائے ہاتھ کھڑے کر کے عام کیا جائے جو جو لوگ اس کا ڈرافت تیار کرنے والے تھے ان کے ناموں کو مشتہر کیا جائے اس بات کی تحقیق کی جائے کہ انہوں نے تیزی دکھائی تھی ان سے کتاہی ہوئی ہے یا انہوں نے بد نیتی سے کام لیا ہے میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے ڈرافت تیار کیا اور وہ چونتی سرکان اسمبلی جو اس پارلیمانی کمیٹی کے ممبر تھے ان کی مذہبی وبستگیوں کے بارے میں بھی اعلان کیا جائے ہمیں بتایا جائے قوم کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کی مذہبی وبستگیاں کس کے ساتھ ہیں اور بالخصوص کیا ان کی وبستگیاں کہیں غیر ملک یا بیرون ملک سے تعلق رکھنے والی انجیوز کے ساتھ تو نہیں مرضیوں کے ساتھ تو نہیں اور حضرات آپ جانتے ہیں جو بزرگ ہیں کہ انیس سو ستتر میں پاکستان میں ایک تحریک چلی تھی ذرفکار علی بٹوں کے خلاف نام تھا اس کا نظام مصطفیٰ تحریک نظام مصطفیٰ لوگوں نے اس کے لیے ہنستے کھیلتے ہوئے جانے دی تھی قربانیہ دی تھی کہ اس ملک کے اندر مدینے والے کا نظام نافذ ہوگا لیکن جیسے ہی ذرفکار علی بٹوں کو ہٹا دیا گیا تحریک ختم ہوئی پھر سارے کا سارا محول لا دین قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا اس لیے میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والے بہت بھولے ہیں مخلص ہیں دین سے پیار کرنے والے دین کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے اور بالخصوص مدینہ کے تائیدار کی نام پر آپ کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جانوں کی قربانیہ دینے سے دریغ نہ کرنے والے ہیں غیر ملکی طاقتیں بھی جانتی ہیں کہ ان کو اگر متحرک کیا جا سکتا ہے تو سونے نبی کے نام پر دین کے نام پر ایسے میں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا تعلق خاطر مدینہ والے کے ساتھ مضبوط کریں ان کا نام لیں تو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی زندگی میں داخل کریں اور حساسیت کے ساتھ معاملے کو سمجھتے ہوئے کہ کہیں کو ہمیں انیس سو ستتر کی طرح استعمال کر کے نہ چلا جائے اس بات کو مد نظر رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے شہروں کی قصبات اور دیہات کی حفاظت فرما اللہ ہمارے محلوں کی ہمارے گھروں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے گھار والوں کی ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اللہ نوجوانوں کی نوجوانیوں کی حفاظت فرما اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ تیرے لیے تیرے نبی کے لیے مر مٹنے سے دریک نہ کریں واقول و قولی حاضر استرکاللہ علی و لکم اجمائن